بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم آپ کو ایڈن گارڈن ٹائمز کے الیکشن سیل میں خوش آمدید کہتے ہیں مخترم ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت جلد ازاد کشمیر لیجسلیٹیو اسیمبلی یعنی ازاد کشمیر قانون ساز اسیمبلی کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو ہم نے پلان کیا آپ کے لیے سوچا کہ ہم جو اکتالیس حلقے ہیں فارٹی ون کانسٹیچوینسیز ہیں ازاد کشمیر لیجسلیٹیو اسیمبلی کی اس کے سابقہ نتائج اور مجودہ نتائج آپ تک پنچانے کا بیڑا ہم نے اٹھایا ہے تو اس خوالے سے آج کی ویڈیو ہم بنانے جا رہے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل ایڈنگارڈن ٹائمز کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکیں مخترم ناظرین آج کی ہماری ویڈیو ڈسٹرکٹ میرپور کے حلقہ انتحاب نمبر تین کے بارے میں ڈسٹرکٹ میرپور ازاد جمہو کشمیر کے دس ازلا میں سے ایک ہے ڈسٹرکٹ میرپور کی چار کانسٹیچوینسز یعنی چار حلقہ انتحاب ہیں لے ون میرپور ون اس کا تعلق ڈڑیال کے علاقے سے ہے لے ٹو میرپور ٹو اس کا تعلق چک سواری کے علاقے سے ہے لے ٹری میرپور ٹری اس کانسٹیچوینسی کا تعلق میرپور سٹی سے ہے اور لے فور میرپور فور کا تعلق کھڑی شریف سے ہے زلہ میرپور کی کل آبادی چار لاکھ چھتیس خزار نفوس پر مشتمل ہے زلہ میرپور کے شمال میں زلہ کوٹلی واقع ہے مشرق میں بھمبر جبکہ جنوب میں پاکستانی صوبہ پنجاب کا زلہ گجرات واقع ہے جنوب مغرب میں پاکستانی صوبہ پنجاب کا زلہ جہلم واقع ہے اور جنوب میں ہی پاکستانی صوبہ پنجاب کا زلہ راولپنڈی واقع ہے اس خلقہ انتہاب یا کانسٹیچوینسی کو LA3 میرپور 3 کہا جاتا ہے یہ کانسٹیچوینسی میرپور سٹی کے علاقے پر مشتمل ہے میرپور سٹی کی کول آبادی ایک لاکھ پچیس ہزار سے زائد ہے اس علاقے میں قومی زبان اردو کے علاوہ پنجابی پہاڑی پوٹھو ہاری اور گوجری زبانیں بھی بولی جاتی ہیں میرپور سٹی کی حاصلات اپنے ویورز کی نظر کرتے ہیں انسو پچاس اور انیسو ساٹھ کی دہائیوں میں جب منگلہ ٹیم کی تعمیر جاری تھی تو بہت سارے میرپوری انگلستان میں آباد ہو گئے یہ انگلینڈ کے مختلف شہروں میں جابسے ان شہروں میں ویسٹ یارکشائر، ایسٹ میڈ لینڈز ویسٹ میڈ لینڈز، لیوٹن، پیٹرز برگ، ڈربی اور ایسٹ لندن شامل ہیں اسی لیے میرپور کو لٹل انگلینڈ یا چھوٹا انگلستان بھی کہا جاتا ہے یوں تو یہ لوگ انگلینڈ میں جابسے لیکن آج بھی ان کی جڑیں میرپور میں نظر آتی ہیں تو آئیے آج ہم آپ کو لے تھری میرپور تھری کے سابقہ انتہابات دو ہزار گیارہ اور دو ہزار سولہ کے نتائج سے آگاہ کرتے ہیں لے تھری میرپور تھری میرپور سٹی چھوٹی چون دو ہزار گیارہ کو جب انتہابات کے نقاد ہوا تو دو امیدواروں میں سخت مقابلہ دیکھنے میں آیا چودری محمد اشرف ان کا تعلق تھا مسلم کانفرنس سے پر انہوں نے ووٹ حاصل کیے سولہ ہزار دو سو ساٹھ بریسٹر سلطان محمود چودری پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق اور انہوں نے اٹھارہ ہزار اٹھانوے ووٹ حاصل کیے بریسٹر سلطان محمود چودری پرائم منسٹر رہ چکے ہیں انیس سو چانوے سے دو ہزار ایک کے درمیان تو اس طرح سے دو ہزار گیارہ کے انتہابات میں بھی بریسٹر سلطان محمود چودری نے پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے کامیابی حاصل کی آگے بڑھتے ہیں دو ہزار سولہ کے انتہابات کی جانب اکیس چلائی دو ہزار سولہ کو جب انتہابات کا انقاد ہوا تو میدان میں آٹھ امیدوار موجود تھے چودری محمد اشرف پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق اور انہوں نے صرف سو ووٹ حاصل کی ہے بریسٹر سلطان محمود جنہوں نے اس دفعہ پاکستان تحریک انصاف کو جائن کیا انہوں نے سولہ ہزار تین سو ستانوے ووٹ حاصل کیے اور ان کے مدد مقابل چودری محمد سعید پی ایم ایل این کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا اور انہوں نے ووٹ حاصل کیے انیس ہزار پانچ سو چودہ تو اس طرح سے دو ہزار سولہ کے انتہابات میں چودری محمد سعید نے پی ایم ایل این کے ٹکٹ پر الیکشن لڑکے کامیابی حاصل کی ٹوٹل ووٹ جو اس خلقہ میں کاسٹ ہوئے وہ تھے سینتیس ہزار ستاون محترم ناظرین یہیں پہ آج کی ویڈیو کو حتم کرتے ہیں نیکسٹ ویڈیو الے فور میرپور فور کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ